ہلو دوستو اسلام علیکم اور یہ ہماری جو شیرو کی آخری نشانی ہیں دوستو آج دیکھیں سارے کیجز کی صفائی بھی کی ہے اور آج شام کو میرا پروگرام ہے کہ نیو کیج ایک لائے جائے اس میں ہم جو بھی ہماری فیمل کروک ہوگی ہے کوئی بھی برز وہاں پہ رکھنے ہیں تو دوستو اس سیٹ اپ کی بھی یہاں پہ کی بھی صفائی کرتے ہیں شام کو جب نیو کیج آ جائے تو ان کی اچھی سی سیٹنگ بناتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہماری ریبٹ کی فیمل دوستو اب مجھے لگتا ہے کہ اس کا آج چھبیسوہ دن ہے کیونکہ بارہ دن کا وہاں سے آئی تھی اور بارہ دن ہمارے سیٹ اپ پہ ہوگئے ہیں تو دوستو وہاں سے تقریباً تیرہ یا اتنے دن ٹوٹل اس کے ملا کر میں نے کاؤنٹ کیا ہے تو چھبیس دن بنتے ہیں مطلب کہ ہماری فیمل تیار ہے اور اس کے پیٹ سے آپ غور کریں کہ وائٹ وائٹ بال وہاں پہ براؤن بال تھے اور وہ بھی دوستو اس نے نکال ہی دی ہیں مطلب کہ یہ اپنی لیسٹنگ کر رہی ہوگی تو اس کو لاسٹ ایس چڑھ رہے ہیں تو دوستو زیادہ ڈسٹرب نہیں کریں گے یہ بیٹھی رہے یہاں پہ تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہماری رانی چھاؤں پر ہمیشہ سے کھڑی ہوئی ہے اور سب کی سب جتنی بھی مرگیاں ہیں ہمارے سیٹ اپ پہ دوستو ان میں سے یہ سب سے آلڈ ہے اور یہ ماشاءاللہ سے کسی کو کچھ نہیں کہتی مطلب نہ کسی کو کوئی چونج سے کچھ کہے گی کھاتے ٹائم کچھ بھی دوستو اس کا رییکشن نہیں ہوتا ایک ہی کلر ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بڑی بین ہے اور یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے یہ میل بن گیا ہے ٹوٹو بھائی اور یہ ہماری شیرو کی آخری نشانی دیکھیں وائٹ بائٹ جو ہے جیسا ہمارا شیرو ہوا کرتا تھا وہی چیز بن گیا ہے تو ان دونوں کو نیچے چھوڑتے ہیں ماشاءاللہ سے دونوں بین بھائی ان کا پیر بن جائے گا یہ دیکھیں ہمارے بلیک الفا برو چارلی جو کہ بلیک سلکی بھی بولیں گے بلیک پولش بھی بولیں گے پیچھے گس کر بیٹھے ہوئی ہیں ٹھنڈی جگہ ہے ماشاءاللہ سے اور سلکی کی فیمل بھی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے یہ پورا دن یہاں پہ اب ہمارے ساتھ اس کی کافی زیادہ عادت بن چکی ہے دیکھیں یہاں پہ چلتی ہے تو نیو کیچ جب آیا دوستو سلکی کا پیر بھی میرا دل کا رہ بند ہی کروں کیونکہ سلکی کے میٹنگ تو ہوتی ہے لیکن انڈا نہیں دے رہی جب تک اس کو ایک ٹھکانہ ایک مطلب نیسٹنگ نہ دی گئی یا الگ کیج نہ دیا گیا تو دوستو یہ کبھی بھی اپنا مطلب گھر نہیں بنائے گی اور انڈا کبھی بھی نہیں دے گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہماری شیرنی بیٹھی ہوئی ہے تقریباً اس کا آج دوسرا دن ہے یہ اٹھ نیری اور بار بار بیٹھ رہی ہے تو دوستو کیا آپ دوست کیا مشروع دیتے ہیں کہ شام کو آج شام کو جیسے نیو کہا جائے گا ان کی سیٹنگ ساری کریں گے تو اس کو انڈو پر بٹھا لیں یا یہ پکی کڑک ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہوئی تو دوستو تھوڑا سا اس کو چک کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ دوستو اس کا کڑک والی طرف سین جا رہا ہے دیکھیں مرگہ قریب آتا ہے جب تک یہ مرگے کے ساتھ رہے گی تو اس کا میٹنگ ہوگی اور دوبارہ سے انڈو پر آ جائے گی تو کافی زیادہ دوست مجھے شروع سے یہ بھی کہتے ہیں بھائی جب یہ کڑک ہونے پہ آئے تو مرگے سے الگ کرنا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اس کو ڈمی انڈا دیں گے اور ویسے ڈمی انڈا دوستو یہاں پہ سیٹ اپ پہ ڈونڈتے ہیں اگر ڈمی انڈا ہے بہت ہیوی سائز میں یہ والی فیمیل ہے اور فوراں دیکھ کر بھاگ جاتی ہے اور آج ایک فیمیل چھوٹی ٹنچی دوستو بار بار چھپی ہے اور وہ دیکھیں کبھی یہاں سے جاتی ہے وہاں سے نکل آتی ہے تو وہاں پہ یہاں پہ اس کا دوستو لگا رہتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جرمن بیوٹی اب دوبارہ سے انڈو پر آ چکے ہیں بہت کم دن رہ گیاں دوستو ان کے کیونکہ انہوں نے پر بھی کافی زیادہ اندر ایک مند سے میں ان کو گنگم ہی کھلا رہا ہوں پھر تھوڑی سی بند کی ہے تو ہمارے پرندے میں نے نوٹ کی ہے کہ کافی زیادہ ہمارے پرندے بہت خوشحال اور بہت ان کی گروہت مطلب ہیلدی ہونے لگے ہیں ہمارے ٹرکی بیٹس بھی ہمارے پیجنز بھی تو دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں ڈمی انڈا ڈون کر لے آیا ہوں اور ابھی ہم اپنی جو ہماری شیئر نہیں ہے اس کا رییکشن بھی چیک کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سنبا اس کا مو مکمل بلو ہو گئے اور پورا دن اب یہ سیٹ اپ پہ اور تاکہ بھی ادھر کبھی ادھر اس کا راج بن چکا ہے دوستو اور اب یہ دیکھیں ڈمی انڈا میں لے آیا ہوں اور اسی طرح چیک کرتے ہیں ویسے ڈمی انڈا پھینکے کہ ہماری شیئر نہیں اگر اس کو نیچے کرنا سٹارٹ کر دے تو دوستو یہ بہت جلد کڑک ہونے کے نزدیک ہوگی ویسے تو کڑک ہی تھی ابھی ہم اس کو چکر لیتے ہیں تو وہ دیکھیں دوستو انڈا میں نے ڈمی اندر پھینک دیا ہے اور وہ دیکھیں دوسری فیمل شکر ہے بڑی بات ہے کہ یہ انڈے کھانی رہے ورنہ تو ان کا ایک انڈا بھی دوستو ہمیں نصیب ہونا نہ ہوتا تو دیکھیں ماشاءاللہ اب یہ شہرنی کا کچھ ٹائم بعد رییکشن آ جائے گا کہ یہ انڈے پر بیٹھ پی رہی ہے تو ٹوٹو بھائی جو انہی کی اولاد ہے دوستو یہ دونوں انہی میں سے آئے ہوئے ہیں مطلب ان دونوں فیمل اور میل چینج ہوتے رہے ہیں یہ ہمارے پاس جو ریڈ شہرو تھا اس کے اور یہ وائیڈ شہرو کی نشانی ہے تو دوستو کیج آگے سے بند کرتا ہوں اور مجھے پکا یقین ہے کہ ہماری شہرنی شروع سے ڈمی انڈے کی کافی زیادہ اس کو عادت ہوگی ہے تو دوستو آج سیٹ اپ پہ ہماری ایک فیمل نہیں دو دو فیمل کڑک ہو چکی ہیں آپ سوچ رہے ہوں گی کہ یہاں پہ تو کوئی ایسی فیمل نہیں ہے جو کڑک ہوئی بھی ہو اور ایسی کون سی فیمل ہے تو دوستو نیچے سیٹ اپ پہ مجھے وائیڈ براما پہ شک آ رہا ہے تو دوستو نیچے ہمیں جانا پڑے گا اور مجھے لگ رہا ہے وہ کریٹ کے اندر ہی انڈایا دے کر بیٹھی ہوئی اور وہاں سے ہلنے کا نام نہیں لے رہی میرا شک ہے دوستو ویسے ہم جا کر وہاں پہ بھی چیک کرتے ہیں اور اپنے پیچھے والے سیٹ اپ پہ بھی جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی دکس کے انڈے بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے آر کار کتنے انڈے دی ہیں کیونکہ میں نے پلال وغیرہ ڈالی تھی تو آپ دوستو کو بھی انتظار ہوگا تو دوستو نیچے چلتے ہیں اور ساتھ رہی گا بہت مز آنے والے کیونکہ میں تو ایکسائٹڈ ہوں کہ انڈے کتنے ہوں گے دو انڈے تو میرے سامنے تھے دکس کے باقی آپ دوستو دیکھ لیں گے تو چلیں چلتے ہیں نیچے تو دوستو نیچے آ چکا ہوں اور ماشاءاللہ سے مجھے بہت زیادہ انتظار تھا کہ ہماری برامہ کی فیمل کب کڑک ہوگی تو وہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو وائیڈ برامہ کی فیمل ہماری کڑک ہو چکی ہے اور ابھی دوستو میں اندر جاؤں گا اور اس کو تھوڑا سا اٹھا کر چیک کرتا ہوں کہ کیا اس کے نیچے کوئی انڈے ہیں یا یہ اجانک سے کڑک ہوئی ہے ایک انڈہ تو موجود ہونا چاہیے تو دوستو میں اس کو اٹھا کر چیک کرتا ہوں کہ اس کے نیچے انڈے بھی ہیں کے نہیں تو دوستو میں اندر آ چکا ہوں اور ماشاءاللہ سے ہماری لائیڈ برامہ کی فیمل یہ بہت خوبصورت فیمل ہے مطلب کہ کبھی بھی دوستو اس نے ہمیں تنگ نہیں کیا صرف بچے اوپر اس وجہ سینے نکالے تھے ہمارا سیٹ اپ کچھ دوستو ٹھیک نہیں تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو دو انڈے پڑے ہوئے ہیں ایک اس کا اپنا ہوگا ایک سیلمن فیمل کا ہوگا تو فیمل ہماری کڑک ہوئی بھی ہے تو دوستو ماشاءاللہ سے سائز آپ کے سامنے ہے کہ برامہ کی فیمل ہے اس کی اچھی کوالٹی دوستو یہ ہے کہ یہ کبھی بھی مطلب ہمیں کچھ نہیں بولے گی اور اس کا سائز بہت بڑے ہیں اس کے قریب انڈے انکیو بیٹر میں لگا دی ہیں باقی ہمارے پاس دو انڈے یہ میں لاکر ہمارے پاس سترہ یا سولہ انڈے ہیں اور شیرنی بھی کڑک ہونے والی ہے یہ بھی کڑک ہو چکی ہے تو آپ دوست کمنٹس میں بتائیں کہ ہم پہلے لائٹ برامہ کی فیمل کو انڈوں پر بٹھائیں کیونکہ انکیو بیٹر اور اس کے سیم ڈیز آئیں گے جو چوزے نکلیں گے ہم فیمل کو بھی دے سکتے ہیں مطلب کہ سیم ڈیز میں تو لازمی مجھے بتائیں گا اب بھی دوستو فیل حال تو اس کو ہم دوبارہ سے انڈوں پر بٹھاتے ہیں تاکہ اس کا جو پڑک پن ہے وہ اچھے طریقے سے یہ دیکھیں فوراں بیٹر چاہتی ہے اس کو ہم کہیں پہ بھی بٹھائیں گے یہ فیمل بیٹر چاہیے گی تو آج جب ہم نیو کیج بھی لائیں گے تو دوستو اس کے اندر بھی ہم بٹھا سکتے ہیں پوری ارینجمنٹ کر لیں گے آپ دوست باقی کمنٹس میں بتائے گا کہ شیرنی کو پہلے بٹھاؤں یا اپنی لائٹ برامہ کی فیمل کو پہلے بٹھاؤں تو لازمی کمنٹس میں بتائے گا اب پیچھے جاتے ہیں اور اپنی دکس کے انڈے بھی دیکھنے ہیں کافی ایکسائٹر ہو رہا ہوں کہ وہاں پہ کتنے انڈے آئے ہوں گے اور کیا کچھ چل رہے تو دوستو چلیں چلتے ہیں پیچھے تو دوستو میں آ چکا ہوں اپنے ہین پارک والے ایریے میں اور ہمارے یہ ریکھیں جو پیر ہے سیلمن کی فیمل اور پوشٹوہ برامہ باہر ہی گھومتے رہتے ہیں اور ان کی فیمل تو تیسری والی آپ کو پتا ہے لائٹ برامہ کی کڑک ہو چکی اور انڈوں پہ بیٹھتے ہیں دوستو اندر چلتے ہیں اور یہاں پہ دوستو ماشاءاللہ یہ ہماری دکس کا براج ہوگا جو چھوٹے ڈکلنگز ہیں جو آپ کو یاد ہیں ہمارے اوپر کالیا گینگ ہے کیا اس کو بھی نیچے لیں آئیں کیونکہ یہاں پہ نیچرل محول میں وہ کافی اچھی طریقے سے ان کی گروہ ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا ہمارے ٹوم اور جیری دوستو یہ بھی ہماری ایک یاد ہوگا دکس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے لائے تھے یہ بڑے ہوئے اب ماشاءاللہ سے انہوں نے بھی بریڈ سٹارٹ کر دی ہے اور یہ دو میل ہیں ایک فیمل ہے تو دوستو فٹیلیٹی تو یقیناً آنی ہی چاہیے کیونکہ کافی عرصے سے یہ اوپن ہی گھوم رہے ہیں آگے ہمارا بلیک ہیوی بف کا میل بھی ماشاءاللہ سے ان کے ساتھ ان کی فرنشپ ہو چکی اور کیسے خموشی سے کھڑے ہوئے ہیں باقی ہماری جنگلی فیمل بلیک ہیوی بف کی فیمل یہ بھی ایک ان میں سے ایک فیمل دوستو انڈے دے رہی ہے یہ ریکھیں اوپر اور اب اندر دوستو دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ سے دوستو پانچ انڈے ہمیں پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے وہ دیکھیں اور آپ دوستو نے جیسے کہ مجھے بتایا تھا کہ بھائی ان کی جو انڈے اٹھائیے گمات اور یہاں پہ یہ بریڈ مطلب خود ہی آکے کڑک ہو جائے گی دوستو میں نے ان کی بلکل بھی نہیں چھیڑا میں نے اس کی پلال وغیرہ ڈال دی ہے تاکہ یہ خود ہی یہاں پہ انڈے دیتی رہے اور انڈوں کو دیکھ دیکھ کر خود ہی کڑک ہو جائے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے دن آپ کو میں نے بتایا تھا دو انڈے پڑے ہوئے تھے جب ہم نے دیکھا تھا دو انڈے تھے اب ماشاءاللہ سے تین اور آ چکے ہیں ٹوٹل پانچ انڈے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کڑک کب ہوگی کتنے انڈے دے کر یہ کڑک ہوتی ہے تو دوستو تین تین اور انکیو بیٹر بھی سٹارڈ آخر انکیو بیٹر کے تو اپنا ہی مزہ ہوتا ہے جب بچہ ہمارے آنکھوں کے سامنے نکلتا ہے تو انکیو بیٹر چلتا ہی لے گا باقی یہاں پہ دوستو دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک انڈا آتا تھا لیکن آج مجھے وہ بھی یہاں پہ انڈا کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا مطلب کہ ایک فیمل ایک دن چھوڑ کر یہاں پہ انڈا دے رہی ہے تو دوستو اب وہ سمجھ میں نہیں آرہی کہ یہ نیو فیمل لگی ہے جنگلی کی بیٹی یہ ولی لگی ہے یا خود جنگلی دے رہی ہے تو دوستو میل ان کے ساتھ ہم نے کب کا چھوڑا ہوئے باقی ریبٹ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو میل ہے اگر ہماری اوپر سیٹ اپ پہ بڑی فیمل نے بریڈ نہ کی میکسیمم ایک ہفتہ لگے گا اگر بریڈ نہ آئی تو دوستو اس فیمل کو اٹھا کر اسی میل جو ہمارا یہ ریبٹ ہے اس کے ساتھ چھوڑ دیں گے تاکہ آئندہ دوستو ان کی میٹنگ ہو اور ہمارے پاس بنیز تو آئیں کیونکہ وہ ہمیں کنفارم نہیں ہے جہاں سے لیا تھا انہوں نے یہ بولا تھا کہ وہ پرینگنٹ ہے تو دوستو اگر ایک ہفتے بعد بھی اس کے بنیز نہ آئے تو یقیناً اس کو ہمیں یہاں پہ چھوڑنا پڑے گا آپ دوست بھی کمنٹس میں مجھے بتائیے گا باقی ماشاءاللہ سیوہ دیکھیں دور سے دیکھ کر کتنا مطلب نیچرل نیچرل فیلنگ آتی ہے کہ ڈک نے خود ہی انڈے دے رہی ہے خود ہی ہم کوئی انڈے کو ٹچ بھی نہیں کر رہے اور نیچرل تیکی سے اس کو چھوڑتے ہیں ورنہ تو دوستو آپ دوست یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ پانچ انڈے ہم انکیوبیٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں انکیوبیٹر آن ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں آپ کو انکیوبیٹر کے اندر انڈے لگا کر سارے انڈے لگے ہوئے ہیں تو دوستو ابھی ابھی میں نے ان کو روٹیٹ کر کے آئے ہوں تو وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا اگر آپ دوست چاہتے ہیں تو انڈے وہاں پہ رکھیں لیکن نیچرل بہت زیادہ مزا آئے گا چیک کریں گے کہ ڈک آ کر کیسے انکیوبیٹ کرتی ہیں انڈوں کو تو ان کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں تو لازمی بتائیے گا پہلے لائٹ برامہ کی فیمل کو بٹھاؤں یا شیرنی کو انڈوں کو انڈوں پہ بٹھاؤں تو اپنا بہت سا خیار رکھے گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو جلدی سے سبسکرائب کریں فیملی کا حصہ بن جائیں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ ملتا ہوں نیو ویلوگ میں اللہ حافظ